ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شہر بشاری میں ایک بروقار شہزادہ رہتا تھا جس کو اس کی تمام تر ریایہ ازہد چاہتی تھی اور نہ صرف اس سے محبت کرتی تھی بلکہ اس کی ازہد عزت بھی کرتی تھی لیکن اس شہر میں ایک غریب شخص ایسا بھی تھا جو شہزادہ کے خلاف کڑوی کسیلی باتے کرتا تھا وہ شہزادہ کے خلاف تھا شہزادہ اس شخص کی حرکتوں سے واقف تھا لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا لیکن آخرکار شہزادہ نے اس شخص کا حل سوچ لیا موسمِ سرما کی ایک سرد رات شہزادہ کا ایک ملازم اس غریب شخص کے دروازے پر آیا اس کے پاس ایک آٹے کی بوری سابون کا ایک تھیلا اور چینی کا ایک تھیلا موجود تھا ملازم نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہزادہ نے تمہارے لیے یہ تحائف بیجے ہیں وہ شخص شادہ اور مغرور ہوا اس نے سوچا کہ شہزادہ اس سے خائف ہو چکا ہے اور اس نے اس کی تعظیم اور احترام کی خاطر اسے یہ تحائف روانہ کیے ہیں اسی ایساس تفاقر کے ساتھ وہ پادری کے پاس جا پہنچا اور اس کو شہزادہ کے بھیجے ہوئے تحائف کے بارے میں بتا کر کہنے لگا کہ دیکھا تم نے شہزادہ نے کیسے میری خوش آمد کرنے اور میرا دل جیتنے کی کوشش کی ہے لیکن پادری نے جواب دیا کہ تم کیا جانو شہزادہ کس قدر دانشمند ہے اور تم شہزادہ کو کس قدر غلط سمجھتے ہو وہ تمہارے سات علامات کے تحت مخاطب ہوا ہے یہ آٹا تمہارے خالی میدے کے لیے ہیں یہ سابن تمہاری گندی چمڑی کے لیے ہیں اور شینی تمہاری کڑوی کسیلی باتوں کو مٹھا سے نوازنے کے لیے ہے اس دن کے بعد وہ شخص اپنے آپ سے بھی شرم محسوس کرنے لگا شہزادہ کے خلاف اس کی نفرت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور حتیٰ کہ وہ پادری سے بھی ازہد نفرت کرنے لگا جس نے شہزادہ کی دانشمندی اس پر آیاں کی تھی لیکن اس دن کے بعد وہ خاموش رہا موسیقی